ایک صحابی نے امام سادق علیہ السلام سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ شروع کیا وہ تکمیل ہوا لیکن امیر المومنین کو کیوں اتنی زیادہ مشکلات پیش آئیں گے امیر المومنین تو وسیع تھے رسول اللہ کے جانشین تھے رسول اللہ کے رسول اللہ کی رہلت کے بعد فوراں ہی انہیں محروم کر دیا گیا اپنے حق سے پچیس سال تک اس محرومیت تنہائی کی زندگی گزاری پچیس سال بعد ظاہری طور پر حاکم مانا اور حاکم مانتے ہی انہیں ستانہ شروع کر دیا حاکم بناتے ہی ستانہ شروع کر دیا تو یہ کیوں ہوا رسول اللہ کو وہ کامیابی کیسے ہوئی اور امیر المومنین کے لیے یہ مشکلات کیوں کھڑی ہوئیں امام سادق علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا کہا کہ اس وقت کیونکہ امیر المومنین کی حیثیت تو زیر سوال تھی نا کہ ان کے لیے مشکلات پیش آئیں ان کے لیے مشکلات پیش نہیں آئیں ایک تو بڑی واضح بجا تھی کہ رسول اللہ کے ساتھ امیر المومنین تھے علی تھے دست و بازو رسول اللہ کا بازو علی تھے امام سادق علیہ السلام نے دو بازو اور ذکر کیے ہیں اور دونوں حاشمی فرمایا کہ رسول اللہ کے ہمراہ ایک بازو علی تھے جو بہت طوانہ بازو تھا اور ایک بازو کا نام تھا حمزہ ابن عبد المطلب اور ایک بازو کا نام تھا جعفر طیار ابن عبد عبی طالب تو یہ مارد تھے یہ جوان مارد تھے یہ تینوں ان کا ساتھ اگر نصیب ہو جائے تو پھر ناکامی ناممکن ہے لیکن امیر المومنین کی مظلومیت کیا تھی نام لیا حاشمیوں کا نام لیا کہا کہ امیر المومنین کی مظلومیت یہ ہے کہ رسول اللہ کو چچا ملا حمزہ جیسا چچیرہ ملا جعفر طیار جیسا وسی ملا علی ابن عبی طالب جیسا اور علی کو کیا ملا کہا چچا ملا عباس جیسا عباس ابن عبد المطلب چچا یہ ہے وہ چچا کہاں اور یہ چچا کہاں امیر المومنین نے خود بھی کہا تھا کہ اے کاش اس چچا کے علاوہ بجائے وہ چچا ہوتا اگر آج میرے ساتھ تو رنگ کچھ اور ہوتا اور اپنے بھائی کا بھی کہا امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ ابھی میرے بھائی ہیں یہ عقیل یہ میرے بھائی ہیں اگر ان کی جگہ جعفر ہوتا میرا بھائی آج تو نقشہ کچھ اور ہوتا اور یہ حاشمی یہ تقابل حاشمیوں کا امام سادق علیہ السلام کر رہے ہیں ان حاشمیوں کا تقابل بھائیوں کا اور چچاؤں کا علی علیہ السلام کر رہے ہیں کہ یہ چچا اور وہ چچا یہ حاشمی اور وہ حاشمی ایک ہی خاندان کے ہیں لیکن ان کی شخصیتوں میں کتنا فرق ہے عباس وہ چچا ہے جو پہلے تو رسول اللہ کے خلاف جنگ کی اس نے باقیدہ مکہ میں بھی مخالف تھا قریش کے ساتھ رسول اللہ کے سخت مخالفوں میں سے تھا ابو لہب کس طرح تھا اور پھر جب جنگ کرتے کرتے قید بھی ہو گیا جنگ بدر میں یہ چچا عباس قید ہو گئے پکڑے گئے سپاہ اسلام کے ہاتھ ہو اب رسول اللہ نے پھر کچھ افیدیا دے کے ان کو آزاد کر دیا کہ جو واپس یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے جس دن ابو سفیان مسلمان ہوا ابو سفیان کو بھی قانے کرنے والے قائل کرنے والے یہی تھے ابو سفیان کے لئے بہت سخت تھا مسلمان ہونا عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا کی تلقین پر چونکہ دونوں میں دوستی تھی آپس میں اسلام کے بعد بھی دوست رہے دونوں ایک یہ چچا ہے ایک وہ حمزہ چچا تھے جن کے سامنے جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی رسول اللہ کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ سکے کہاں یہ چچا جو مشرقوں کے ساتھ کافی عرصہ تک ملے رہے رسول اللہ کے خلاف جنگ بدر تک لڑنے کے لئے یا ایک قید ہوئے رسول اللہ کے لشکر کے ہاتھوں اور کہاں وہ چچا جیس نے رسول اللہ کے قدموں میں جان دے دی جو شیر تھے شیرِ خدا تھے حمزہ سید الشہدہ رسول اللہ نے ان کو کہا تو یوں تو نہیں کہ عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں دونوں چچا ہیں دونوں علیہ السلام ہیں حضرت حمزہ علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کوئی نہ ایک کردار یہ شخصیت کچھ اور ہے وہ شخصیت کچھ اور ہے حمزہ چچا ہوتے ہوئے تابع فرمان تھے رسول اللہ کے اس طرح اطاعت کرتے تھے جس طرح بچہ بیٹا اطاعت کرتا ہے کبھی دوسری بات نہیں کی چچا نے جب رسول اللہ نے فرمان دے دیا حمزہ نے لبیک کہا نہ تجویز دی نہ نصیحت کی یہ بصیرت کی بہت عالی مثال ہے کبھی بھی چچا ہوتے ہوئے دے بھی سکتے تھے یہ بتیجہ ہیں یہ چچا ہیں چچا بتیجے کو رائی دے سکتا ہے مشورہ دے سکتا ہے نصیحت کر سکتا ہے نہیں کیا حضرت ابو طالب حاشمی سردار رسول اللہ کے ہمراہ ابو طالب تھے رسول اللہ کے ہمراہ علی ابن ابی طالب تھے رسول اللہ کے ہمراہ حمزہ ابن عبد المطلب تھے رسول اللہ کے ہمراہ جعفر ابن ابی طالب تھے امام صادق فرماتے ہیں یہ سرمایہ تھا رسول اللہ کے ساتھ اور علی کا سرمایہ حاشمی کے خصوصیت کے ساتھ غیر حاشمیوں کا نام نہیں لیا کہا وہ حاشمی یہ گروہ حاشمی رسول اللہ کے ساتھ تھے اور یہ گروہ حاشمی علی علیہ السلام کے ساتھ ہے تو ان حاشمیوں سے علی کیا کرتے ہیں امیر المومنین نے نحج البلاغہ کے خطبے میں فرمایا ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات کے بعد جب میرے لئے وہ مسائل کھڑے ہوئے تو میں نے نگاہ کی اپنے ساتھی چننے کی دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہیں جتنا غور سے دیکھا تو مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہی نظر آئے حسنین حسن و حسین ہی ساتھ نظر آئے اور کوئی اپنے ساتھ نظر نہیں آیا وہ حاشمی اس وقت نہیں تھے جب امیر المومنین کے ساتھ یہ کچھ ہوا حاشمی نہیں تھے اس وقت تھے کہاں تھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں میرے ساتھ تو نہیں تھے خطبہ سیوم نیجل بلاغہ کا اٹھا کے دیکھیں اور خطبات کے اندر بھی ہے کہ میں نے جب نگاہ ڈالی کہ اب کون ہیں میرے ساتھ تو مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے تو میں نے نہیں چاہا کہ ان بچوں کو یہیں پہ مروا دوں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زنین تو میں نے بخل کیا ان چھوٹے بچوں کو جو چند کوئی چار سال کا کوئی پانچ سال کا ہے یہ چار پانچ سال کے چھوٹے بچوں کو میں نے بخل کیا کہ انہیں نہیں ان کا خون نہ بہا جائے یہاں پر زنین تو لیکن یہی حاشمی بعد میں آتے ہیں یہ اپنی مستقل سلطنت قائم کر لیتے ہیں بنو عباس کے نام سے خلافت اپنی قائم کر لیتے ہیں آئمہ حدا کا بائی پاس کرتے ہیں ان کو بالکل نظرانداز کر کے ان کے نام سے استفادہ کر کے اپنی دستگاہ بنا لی اپنی حکومت بنا لی اور آئمہ معصومین کو اٹھا کے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا حاشمی خاندان نے بنو عباس نے امام صادق علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے آئمہ ہیں یہ سب بنو عباس کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں بنو عباس حاشمی خاندان ہے امام صادق علیہ السلام سے پہلے جتنے امام ہیں یہ بنو عمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں بہتر دیارہ حاشمی خاندان ہے بہتر دیارہ موسیقی movement